السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون ون زیرو ٹو گناہ معاف کرانے کا پچھلے گناہ معاف کرانے کا یہ نبوی نسخہ ہے یہ حدیث سنتے ہی عمل تو کر لیجئے میں تو کہتا ہوں روزانہ عمل کرو تو بہت اچھا ہے بھائی لیکن نہیں کر سکتے کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو عمل کر لو بھائی اب سنیے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر دو رکات اس طرح پڑتا ہے کہ اس میں کچھ بھولتا نہیں یعنی اللہ کی طرف پوری طرف متوجہ رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ حدیث ابو دعود میں ہے زندگی میں ایک مرتبہ تو زیان سے پڑھ لو روزانہ پڑھو تو تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ میں اقبال کہا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کہیں تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے زندگی میں ایک مرتبہ ایسی نماز پڑھ لو یہ حدیث جو میں نے بیان کی یہ حدیث سنتے ہی عامل کرنے کی کوشش کرنا ماں بہنیں بھی ہمارے بھائی بھی جب بھی مسجد میں جائیں تو یہ حدیث ذہن میں رکھنا کہ آج سبق میں کیا حدیث کہی گئی ہے کتنی جاندار چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی اچھی طرح حضور کرو اور دو رکعات ہے اسی پڑھو کہ دو رکعات میں اللہ کی طرف ہی دھیان ہو کسوار کی طرف دھیان ہو پچھلے سارے گناہ ماں بھو گئے لو صاحب اللہ تعالی ہم سب کو عامل کرنے کے توفیق عطا فرمائے یہ حدیث ابو دعوت میں ہے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ کلمہ پڑھتے ہی عرش کا تواف کرے گا اور اللہ کے سامنے تذکرہ کرے گا میں نے پڑھا دھیان کے ساتھ میرا تذکرہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے آپ بھی دھیان کے ساتھ پڑھئے آپ کا تذکرہ بھی ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی قرآن پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی